ہجی سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام کیسے ہیں آپ سب یہاں پہ آج میں کیک والی سویڈش بنا رہی ہوں اور آسکری ملی تو یہ سویس رول ہے ان کو کٹیں گے اور ان کے سلائس کر لوں گی میں تو آپ نے دیکھا میں نے پیالے میں پہلے یہ ٹرانسپیرنٹ شیٹ لگائی ہے تو وہ ضروری ہے پیالے میں رکھنا اس کو شیٹ کو تاکہ جب ہم سے اٹھائیں گے تو اسانی سے نکل آئے گا اس میں سے کیک تو یہ سلائس کر کے پہلے میں رکھ لی ہیں اب کیونکہ میں نے اسے ڈوم کی شکل دینی ہے ایک تو اس لیے میں اس کو اس پیالے میں اس کی سیٹنگ کر لوں گی سارے سلائس کی اور اچھی طرح قریب قریب کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ بہت زیادہ گیپ نہ ہو ان میں سلائس میں تو بس اس کو ایسے کر کے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے فریچ میں رکھتوں گی اور یہاں پہ پھر میں اب اس کے لیے آئس کریم کے لیے چیزیں تیار کرنے لگی ہوں تو یہ ہنڈرڈ ایمل ملک ہے اور ایک سیشی ہے ویپنگ پاودر کا تو اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کیا ہے تقریباً ایک منٹ میں دو میٹ میں یہ بیٹ ہو جاتی اچھی سے تو اس کو اچھی تیارہ بیٹ کر لیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی یہ کریم ہے یہ ہیوکرین ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ چیز ہے تو یہ چار پیس میں نے اس کے ٹرائنگل کے ڈالے ہیں تو ان کو میں ان کو ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے ان کو بیٹ کروں گی اور ساتھ میں ایک کیریمل پاودر کا ایک پیکٹ ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ جو چیز ہے وہ اچھی طرح اس میں جو ہے نا مل جائے اور اس کا کوئی دعا نظر نہ آئے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کو بھی اور بھی بیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں میں نے وینیل ایسن ڈالا ہے میں نے دو ٹی سپون ڈالا ہے لیکن اس کے بعد میں نے تھوڑا جب اس کو ٹیسٹ کیا تو مجھے کم لگا تو میں نے اور پیس میں دو ٹی سپون ڈالا تھا تو ساتھ میں آدھا کپ جو ہے وہ پسیوی چینی ہے تو ان سب چیزوں کو جو ہے اچھی سے مکس کر لیں گے اور جتنا ہم مکس کریں گے اس کو تو یہ کافی جو ہے نا وہ ویپ ہو کے کافی فلفی سے ہو جائے گا یعنی کافی زیادہ اس کی مقدار ہو جائے گی تو اب اس میں میں نے آدھا کپ دودھ ڈالا ہے یہ خوشک دودھ ہے پاورڈر دودھ ہے جو اس میں ڈالا ہے اس کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کو دودھ کا فلیور جو ہے وہ اتنا پسند نہیں ہے تو پھر دودھ زیادہ نہ ڈالیں دو ٹیبل سپون دودھ ڈالیں تو میں نے اس میں دودھ ڈالا اور اس کے بعد مجھے تھوڑا سا اس میں دودھ کا ٹیس زیادہ لگا تو میں نے دو ٹی سپون وینیلہ ایسن اور اس میں شامل کر لیا تھا تو اس کو اچھا طریقے سے بیٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ تیار ہو گئی ہے اب میں نے اس کے دو فلیور کرنے ہیں ایک تو وینیلہ فلیور ہو گیا اور دوسرا میں نے اس میں چوکلیٹ فلیور کرنا ہے تو میں نے اس میں کوکو پڈر ڈالا ایک ٹی سپون ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ساتھ میں دو ٹیبل سپون نٹیلہ ڈالوں گی تو اس کو بھی بیٹ کر لیا ہے اب یہ دو فلیور کے جو میرے پاس کریم تیار ہو گئی ہے اور اب اس کو میں اس میں تھوڑا سا کرنچ دینے کے لیے میں نے اس میں کوئی بھی بسکٹ ایٹ کر سکتا ہے میں نے ڈراجسٹڈ بسکٹیں وہ چار بسکٹس میں ایٹ کی ہیں اور ان کو بلکل پاورڈر نہیں بنایا تھوڑا سا کرنچ ہی رکھا ہے تاکہ جب اس کو آئس کریم کو آپ چبائیں گے کھائیں گے تو تھوڑا کرنچ بھی آئے گا ساتھ میں تو یہاں پہ کیک اب میں نے فری سے نکال لیا اور اس کے اوپر شوگر سیرپ ہے وہ میں نے اس کے اوپر ڈالا اس کو موسٹ کرنے کے لیے اور کریم ڈال دی ہے جو بھی مکسر میں نے کریم کا بنایا تھا اور اس کو اوپر تک اچھی طرح جو ہے میں کر رہی ہوں پھلا رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح پھیل جائے اور اس میں ایک لئر رکھی ہے کیک کی تاکہ دونوں کریمز آپس میں مکس نہ ہوں تو ایک لئر اس میں میں نے یہ رکھ دی اور اس کے اوپر اب دوسری کریم ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی اچھے سے میں نے پھلا دیا ہے آپس میں مکس نہیں کی ہیں بس تو وہ لئر لگا لی ہے میں نے تو اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو فریزر میں رکھنا ہے اور فریزر میں تقریبا ساتھ آٹھ گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ جتنا ٹائم آپ دے سکیں اوور نائٹ رکھ سکیں تو وہ زیادہ اچھا ہے اور اس کو بلکل اچھی طرح جوانا ہے اور اس کے نیچے ایک بیس بنانے کے لئے جب اس کو ہم الٹیں گے تو اس کے لئے ہمیں نے نیچے یہ بسکٹ رکھے ہیں تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیک ہے تو آپ کیک ہی لیئر ہی نیچے لگا سکتے ہیں جو ٹاپ پہ لیئر ہے وہ بعد میں نیچے والی لیئر ہو جائے گی تو یہ آٹھ دس گھنٹے کے بعد جب اس کو ہم نے ریڈی کیا ہے اور نکالا ہے اس کو فریزر سے نکالا ہے تو یہ ہماری ایک دعوت تھی جس میں میں یہ سویڈیش لے کے گئی ہوں تو اس میں یہ کیک دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہوئے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو بس یہ آئس کریم جو ہے کریم جو تھی وہ آئس کریم بن گئی ہوئی ہے اور بہت ہی وہ اچھی آئس کریم تھی اس میں کوئی کرسٹل ہو گا رہا نہیں تھی اچھی کریمی فارم میں بنی ہوئی تھی آئس کریم اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ تو چلیں اس کو کٹ کے دیکھتے ہیں اور آپ کو میں اس کے سلائسز دکھاتی ہوں کیسا سلائسز کا تو اس کے سلائسز دیکھیں ماشاءاللہ اس کی باہر کی لیئرز جو ہیں کیک کیوں کی دنی اس میں اچھی لگ رہی ہے پرفیکٹ لگ رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی جو تھا وہ بہت اچھا تھا تو چلیں پھر آپ بھی ٹرائی کریں اور بنائیں بہت آسان ہے